السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب دیکھنے والے سننے والے دوستوں کو میری طرف سے سلام اور جس طرح کے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک دو روز بعد ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مارکٹ کے اسیسمنٹ جو ہوتی ہے مارکٹ کی کنڈیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں پچھلی دو ویڈیوز میں میں آپ کو مارکٹ کے حوال نہیں بتا سکا کیونکہ ہماری ایک جو نیا پروجیکٹ ڈی ایچے نے دیا تھا بیلٹنگ کا نیو بیلٹنگ اوپن کا اس کے اوپر میں نے بات کی ہے وہ بھی آپ نے شاید دیکھا ہوں تو اسی طرح آج ہم بات کریں گے اسپیشلی کہ نائن پریجم کے حوالے سے کہ مارکٹ کی کیا صورتحال ہے کچھ دوستوں کا کافی نیگیٹیو میسج آتے ہیں کافی پوزیٹیو آتے ہیں حوصل افضائی ہوتی مجھے اور نیگیٹیو والوں سے بھی میری گزارے سے کہ آپ کیا کریں دنقید تاکہ میں اس سے بہتر کام کر سکو اگر کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو پھر بات بندہ عدیم میں رہتا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر مجھے سوال و جواب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اگر بات جو آپ کے دل میں آتی ہے مجھے بات کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب بھی میں دیا کرو پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ بوکنگ کے حوالے سے کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوکنگ کے حوالے سے مبالغہ آرائی سے کام لی ہے تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ کا جو سکوپ ہے جو مارکیٹ کی ورث اس وقت جا رہی ہے اگر آپ اس کنڈیشنز کو دیکھیں تو آپ پچھلے سال میں جو بینٹنگ ڈی ایچے نے کی تھی اس حوالے سے آپ اگر کمپیئر کرتے ہیں پرائیسز کو تو پھر آپ ٹھیک ہیں کہ میں نے غلط بات کی ہوگی لیکن ایکچول اگر مارکیٹ میں کروڑ روپے ڈال گیا ہے اسی لاکھ روپے ڈال گیا ہے تو ظاہر ہے ڈی ایچے کی جو پراپٹیز پڑی ہیں وہاں پہ بھی ریٹ بہتر ہوئے ہوں گے تو انہوں نے اس کے حساب سے اسیسمنٹ کر کے ہاں کہیں کہیں ریٹ تھوڑا با ہوئے ہیں باقی ساری کافی چیزیں ہیں جو اپوزیٹ ہیں آپ اگر اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ کا اگر کور اندازی بنام آتا ہے خوش قسمتوں میں تو اس میں کافی آپ کو انشال اس میں پرافٹ آ سک ہے تو ہنڈر پرسنٹ تو پرافٹ ہوتا نہیں یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی امان لگا کے ایک بہتر پرافٹ کی امید رکھ سکتے ہیں تو یہ اسی طرح کی ہوتا ہے آر ایڈ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بیانہ ڈیلز کے حوالے سے کہ کافی دوست کہتے ہیں کہ بیانہ ڈیلز کیا ہوتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ایک ویڈیو میں پہلے یہ اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ بیانہ ڈیل کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں کچھ دوست زہر ہے اتنی بڑی مارکیٹ ہے سکس تھوزن ڈیلرز ہیں اتنے ریال سٹیٹس ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جا کے کچھ لوگ ٹریک سے اٹھتے ہیں یا مارکیٹ اباب جا کے پریسز کوڈ کرتے ہیں جیسے نائن پریزم میں یا سیون میں ہوا ہے ایٹ اس چیز سے محفوظ رہا ہے کہ ایٹ میں اس طرح کا مارکیٹ نے نہ اتار چڑھا ہوا ہے اس میں ایک ریزینیبل جو ہوتا ہے سٹیبل مارکیٹ جس طرح ہوتی ہے تو مناسب پرافٹ وہاں پہ بھی گین ہوا ہیں بڑا زبدس لوگوں نے پیسہ اس میں کمائے ہیں اور اسی طرح سیون میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا کہ سیون کو اپ کیا تھا اور سیون کا میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ سیون میں آن کرون ریالٹی ہے کہ وہاں پہ ایک آر ای ڈی پوزیشن آ چکا ہے اور آپ اگر محلے کے ساتھ بھی کمپیر کریں تو ایک عام سے محلے میں بھی دس پندرہ لاکھ روپے کا مرلہ ہے تو اگر وہاں پہ اب بیس مرلہ آپ کو دو کروڑ پہ میں مل رہا ہے تو دس لاکھ روپے کا مرلہ پڑتا ہے اور اسی طرح مارکیٹ کا رائٹ ہوتا ہے انویسٹرز کا رائٹ ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو پرافٹ ملے ایک مناسب ٹائم کے بعد تو اب سیون نے کافی ٹائم گین کر لی ہے سیون کا برائٹ ہے کہ وہاں پہ آن گرونڈ پوزیشن آ چکا ہے گھر بن چکے اور تجیزے گھر بنے جیسے وزیراعظم پاکستان کی سکیم کے تحت امیسٹی سکیم کے تحت ابھی جو بیلڈرز کے لیے انہوں نے پیکیج یہ ہے تو سیون نے آر مارکیٹ نے اوپر جانا ہے لیکن لوگوں نے اس طرح سیڈی نہیں کیا اس طرح پک نہیں کر پایا کیونکہ اوپر سے کرونا تھا تو اس میں کافی مسائل تھے لاکڈون وغیرہ کے سلسلے میں بھی تو اس وجہ سے سیون کو اس طرح کی لوگ نہیں جیجمنٹ کرتا ہے اور اس نے آپ نے ٹائم پہ اوپر گیا ہے جو اس کا ٹائم تھا رائٹ وے اس نے اوپر جانا تھا ابھی ہم بات کرتے ہیں پریزم کی پریزم کے حوالے سے دو چیزیں ہیں کہ کچھ مارکیٹ میں ہمارے دوستوں نے بھی تھوڑا سا مبال مارگاہ رائے سے کام یہ لیا ہے کہ وہ کچھ پوزیشن کی طرف جا رہا تھے اور باہرہ میں نے کہا ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن نائن پریزم میں ابھی نہیں آئے گا میرے جو توقعاتے اس سے پہلے آ سکتا ہے لیکن دوزار بائیس سے پہلے ممکن اس طرح نہیں لگ رہا کہ جلدی پوزیشن آ جائے گا مارکیٹ اسٹیبل ہو گئی اب اس کے ریٹ جو چلے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں دوزار سولہ سترہ کے جو ریٹ ہیں سولہ سترہ کے ریٹوں پہ اب یہ کہلیں کہ بیس لاکھ اوپر چلا گیا ادرویس جہاں پہ ڈیڑھ کروڑ پلس میں تو اے بلوک میں کیو بلوک میں جہاں پہ پی بلوک کے ریٹ تھے ڈیڑھ کروڑ کے پاس ریٹ تھے جب مارکیٹ نے بیک کیا تھا ریورس ہوئی تھی تو ابھی دوبارہ کر آئے تو وہاں پہ اب دو کروڑ روپے کا ریٹ چلا گیا جو ٹاپ کا جو ڈیڑھ کروڑ روپے والا پلار تھا تو اب یہ سمجھے کہ تیس سے چالیس لاک روپے مارک ریکور کیا ہے جو ڈاؤن ہوا تھا اس نے وہ ریکور کیا ریکور کر کے ابھی اپنی پہلے والی پوزیشن پہ آئے تو اب اس کے پلس جو گیا ہے تو وہ آپ جینین پرافیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیس سے چالیس لاک روپے جینین ابھی اس میں گیا ہے جو پہلے پرافیٹ ہے وہ انہوں نے ریورس جو مارکیٹ گئی تھی وہ ریکور کیا ہے تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ نائن پریزم کا موجہ جو توقع آتے ہیں کہ اور اسیسمنٹ ہے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے پچھلا ایکسپیرینس دیک ہوئے سارے فیزز میرے سامنے آپ کو بتایا بنے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ایک اسیسمنٹ دینی ہوتی ہے ہے ادرہبز یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے کے حتمی بات ہیں مارکیٹ بیک بھی آتی ہیں اب بھی جاتی ہیں ہم کوئی سیاسی پلیٹ فارم تو ہے نہیں کہ ہم نے ایک جو بات کہا دی ہے اس کو وہ اوپر امبلیو viewpoint کرنا ہے یہ مارکیٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے اسیسمنٹ بیک بھی جا سکتی ہے پرس بھی جا سکتی ہے تو ایک میڈل میں ہم وہ بات کرتے ہیں جس میں ملی ج بات ہو تاکہ سیلرز اور پرچیزر کے حوالے سے دونوں باتیں کمپلیٹ ہوں کہ سیلر کو بھی پریشانین ہو اگر ہم ایک دم کہیں مارکیٹ بہت اوپر جائے گی تو پینک ہو جاتے ہیں لوگ نیچے آئے گی تب بھی پینک ہوتے ہیں تو وہاں پہ محول پھر ڈسٹرب ہوتا ہے مارکیٹ اس طرح اسٹیبل نہیں رہتی تو ابھی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اس وقت مارکیٹ کی صورتحالے اسٹیبل ہو چکی ہے قرآن دازی کے لیے نوزمیٹ ہو چکی ہے اس میں لوگ اپلیکیشن سبمیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک علیدہ سا محول بن گیا ہے اس کے ساتھ اٹیشمنٹ نہیں پریزم کے ساتھ پزیشن پلوٹس کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پلوٹ لینا ہے اس سے بجائے کہ میں قرآن دازی میں حصہ لینوں چیک کر لیتے ہیں اب وہ سوپ کلائنٹس ہوتا ہے تو وہ سوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک اپلیکیشن کا ریزارڈ نہ آ جائے تو ہم اس کا ویٹ کریں ادروائز جو نان پزیشن ایویسٹر ہیں یہاں پہ پریزم کے اندر تو پریزم کی کچھ لوگوں کو توقع تھی کہ شاید اس کو بھی قرآن دازی میں ڈال دیں شاید اس میں پزیشن دے دیں کچھ لوگ الیکٹری سیٹی کو لے کے بہت ہائیپ کریٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا الیکٹری سیٹی کام ہونا ہے اس نے کوئی اسی ٹیم پزیشن ہی دے دینا پزیشن کے لیے ٹیم ہوتا ہے جب تک وارٹر ٹیم کمپلیٹ نہیں ہوں گے جو روڈ نیٹ ورک اس میں کچھ چیزیں کمپلیٹ نہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوگے کچھ پیچ ہے جو پیچ کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ پزیشن کی توقع نہ رکھیں لیکن مارکیٹ بری نہیں ہے مارکیٹ اچھی ہے اس میں ٹانزیکشن ہو رہی ہیں کافی زبردست ٹانزیکشن سکور ہے ہم ڈی اے جی میں آتا جاتا رہتا ہوں ڈیلی بیسٹس پہ تو مارکیٹ بہت زبردست ہے آپ بالکل گھبرائیں نہیں اور سیلز کے لیے بھی پرچیزر کے لیے بھی جو سیل کرنا چاہ رہا کمٹمنٹ کے اوپر رہے جب سیل کر دے تو اس کے اوپر وہیں پہ کھڑا رہے اور جو پرچیز کرنے والا اس کے لیے ابھی بہت ایڈیل ٹائم ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں مارکیٹ نے بہت زبردست اپنا سٹیبل رہنا ابھی کوئی ویٹ والی بات نہیں کہ ہم ویٹ کریں اور یا دیکھیں کہ ہم مارکیٹ سلو ہوگی پرچیزر کے لیے سے کہوں کہ اس مارکیٹ نے ریٹ ٹریورس نہیں لے آنے اور بیانہ ڈیلز کے اوپر پھر بہت کروں گا کہ بیانہ ڈیلز آپ دیکھ کے بات کریں آپ کو اگر بیانہ پر ڈیل ایک مل رہی ہے آپ بیانے والی ناج نہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ بیانے والے فراوڈ ہے حالانکہ فراوڈ تو نہیں ہے اگر آپ اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ ریل میں جو ریکٹ آنرز کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ڈیلز کے پاس ہوتی ہیں اسی کے ساتھ گونکیٹ کریں اسی کے ساتھ آپ ٹرزیکشن کریں تو اس میں آپ ہو جائے گا دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ مناسب مارکیٹ میں کوئی جس طرح کی ہوتی ہے فرا تفریق والا ماحول نہ بنائیں آپ ریلیکس جس طرح اسٹیبل ہو رہی مارکیٹ اسی طرح مارکیٹ کو جانے دیں انشاءاللہ مارکیٹ بہت بہتر ہوگی اس میں کافی لوگوں کو فیدہ ہوگا سیلر پرچیزر کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں دونوں کو فیدہ ہوگا انشاءاللہ آج کے لیے ہم یہی میرا میں سے تھا مارکیٹ کے حوالے سے ریٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو شارٹلی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو میں اگر بتایا تو وہ کافی بات لمبی ہو جائے گی لیکن ریٹ ادھر ہی ہے ریورس نہیں آئے نہ بہت پلاسویں نہ ریورس ہوئے ٹرانزیکشن انہی ریٹوں پہ ہو رہی جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے ریٹ دیئے اسی اپ ڈیٹ کے اوپر ریٹ ہیں اس لیے میں اگلی ویڈیو بلکل ایکچنل ہر بلوک کے حوالے سے آپ کو اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو ہر بلوک کے حوالے سے پتا چل جائے ریٹ کا تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئے ویڈیوز کے ساتھ اٹیچ رہیں اور ہم اپ ڈیٹ آپ کو دہتے رہیں والسلام اللہ حافظ